صبح صویرے کا وقت ہے اور آپ میرا ہولیا کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے ویڈیو بنان چاہیے پھر میں آپ سے بہت اہم بات کرنا چاہتا تھا کچھ دل کی باتیں کرنا چاہ رہا تھا ہم زندگی کو ہمیشہ یہ سوچ کر اپناتے ہیں یا چلاتے ہیں کہ زندگی میں ہر ہماری زندگی کے ہر نہج کی اوپر ہر موقع کی اوپر ہر مرحلے کی اوپر نتیجے ہم نکالنا چاہتے ہیں اور خوشی کو ہم نے نتیجوں کے ساتھ بندل کیا ہوا ہے یعنی کہ اگر ہمارا بچہ اے گریڈ لے گا تو ہم خوش ہوں گے اگر ہمارا بچہ اچھی انویسٹی میں جائے گا تو ہم خوش ہوں گے اگر ہمارا بچہ اچھی جواب کرے گا تو ہم خوش ہوں گے ہم اپنی زندگی میں بینگ اپروفیشنلل سمون ہو لیڈ دے کمپنیز ہر چیز ہم نے نتیجے کے ساتھ احس کی منتلی ریٹرنز کیسے آئے ہیں کمپنی کے کمپنی کیا اوپر جا رہی ہے نہیں جا رہی ہماری پرموشنز کے ساتھ ہم نے اپنی خوشیوں کو بندل کیا ہوا ہے تو ہر چیز زندگی میں نتیجوں کی اوپر ہم نے بندل کی ہوئی ہے لیکن میرے ایکسیڈنٹ کے بعد جو لوگ پیرالائزڈ ہو جاتے ہیں جس کو سی فور سی فائف کی ہائی لیول انجری کہتے ہیں یعنی کہ بہت مشکل انجری ہے یہ تو اس میں ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نہ بیٹ سے اٹھ پائیں گے اور نہ ہی آپ کھڑے ہو پائیں گے نہ ہی آپ چل پائیں گے تو آپ کی دنیا جو ہے نا وہ بھسم ہو جاتی ہے ہم جب نتیجے کے سلسلے میں اگر ایک زندگی کو گزارنا شروع کر دیں تو زندگی کبھی بھی نہیں گزرے گی بیکوز اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو وہ نتیجہ نہیں مل سکتا جس کے آپ خواہش مندیں تو آپ کیسے زندگی کو آگے چلائیں گے تو میں نے جو ایک چیز بہت اہم سیکھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کو جیو زندگی کو نتیجوں کے ساتھ اس کا الہاق نہ کرو اس کی کروسپانڈنس نتیجے کے ساتھ نہ کرو بلکہ اب جیسے میں نہیں کھڑا ہو پا رہا تو میں نے یہ بلٹے لگا کے اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا اور میں ان لمحوں کو جی رہا ہوں کتنے پیارے لمحے کہ دو ٹانگوں کی اوپر نیاز اس سیٹ کی اوپر کھڑا ہوا آپ سے باتیں کر رہا ہے مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ شاید یہ بھی پوسیبل نہ لیکن میں کر رہا ہوں اور میں اس لمحے کو جی رہا ہوں اور یہی زندگی کا احساس ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ تعالی نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے جس طریقے سے بھی دیا ہے اس احساس اس کی افاقیت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اس چیز کو مت دیکھیں جو آپ کے پاس نہیں ہے چیزوں کو نتیجوں کے ساتھ احض نہ کریں چیزوں کے ساتھ نہ ملائیں بلکہ لمحوں کے ساتھ ملائیں تانکہ جب وہ لمحے آپ کی زندگی میں آئیں تو آپ کی پوری گزر بسر اس لمحے میں اور یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں اطاع فرمائی ہیں یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں کوئی نہیں باتیں نہیں ہیں دیکھیں ان کو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اگر میں صرف یہی سولتے شروع کر دوں کہ میں کبھی نہیں چل پاؤں گا میں کھڑا کیسے ہوں اور لا زوال قسم کے سوالات یعنیوں میرے مائن میں آ سکتے ہیں تو میں کبھی بھی خوش نہیں ہوں یا میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ میں جس طریقے سے بھی کھڑا ہوں میں اللہ تعالی کے فضل اور کرم سے کھڑا ہوں آپ سے باتیں کر رہا ہوں اس سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی اور زندگی کا نتیجہ جو میں نے دیکھا ہے وہ لمحے میں جینے کا ہے یہ لمحے ضرور جینہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ دیار غیر میں خوشی کے یہ چند لمحے انہیں غنیمت جان لو کہ یہ لمحے کل نہ ہوں گے موسیقی موسیقی